پھر خطاب کے لئے دعوت دیتا ہوں ہمارے دلوں کی دڑکن ہماری رحلمائی فرمانے والے غازی اسلام حضرت مولانا رانا شفیق خان پسروری صاحب کو اڈیشنل جنرل سیکٹری ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی ممبر ہیں اللہ رانا صاحب کی آمد ہمارے لئے باعث حدایت بنائے جزاک اللہ اب میں دعوت اختاب دیتا ہوں جناب علی رانا شفیق خان پسروری صاحب وعالیت درجتہو فی علیین وفسفتہو فی کتابک المبین فقلتا وانتا استقل صادقین واحسن القائلین وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین آج کی یہ مقدس محفل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی مدھت آپ کی شان آپ کی مرتبت اور منزلت کے بیان کے لئے منقر کی گئی ماشاءاللہ ہماری جماعت کے جید علماء کرام ایک کثیر تعداد میں اسٹیج پر تشریف فرما ہے آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم مدینہ کے تائیدار نبیوں کے امام رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس کائنات میں کوئی ایسی زبان پیدا ہی نہیں ہوئی جو آپ کی شایانِ شان بیان کرنے کی سکت رکھتی ہم اہلِ حدیث کے لئے یہ ایک عزاز بھی ہے شرح بھی ہے افتخار بھی ہے کہ ہمارے لئے اول و آخر اس کائنات میں صرف مدینہ والے کی ہستی اوروں کے لئے تو اور بھی ہیں ہمارے لئے سوائے مدینہ والے کی کوئی اور نہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء اکرام اپنی گفتگو کا آغاز بھی مدینہ والے سے کرتے ہیں اقتطام بھی اس پر کرتے ہیں اور ساری کی ساری گفتگو مدینہ والے کے حوالوں سے مزین ہوتی حضرات جہاں تک بات ہے آمنہ کے لال کی شان کے بیان کی تو میں نے اپنا عقیدہ اور ایمان اور اہلِ حدیث کی دعوت اور اعلان آپ کے گوشت گذار کر دیا ہے کہ اس کائنات میں کوئی نہیں جو آپ کی شایانِ شان آپ کی شان بیان کرنے کی سکت رکھتا کس میں ہے ایسا ملکہِ تقریر کس کے پاس ہے سیارہِ تحریر کون ہے ایسی قوتِ لسانی اور طاقتِ بیانی کا صاحب کہ جو آپ کی شان کا حق ادا کرنے کا حق رکھتا صرف کوشے ہیں آپ سے تعلقِ خاطر کے حوالے سے اپنے نامع عامال کی بہتری کی اور کچھ بھی نہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے اشرف سب سے افضل سب سے عالی عالی عرفہ اور مکمل حیثیت میں پیدا کیے گئے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو النبی الامی کے خطاب سے مخاطب کیا ہے اور امی کے لقب کی تشریح علماء اکرام نے مختلف انداز میں کی لیکن ایک تشریح جو ہے وہ کمال کی ہے کہ اگر امی کی یا کو یائے نسبت بنا لیا جائے تو علف سے مراد حضرت آدم علیہ تحییت و تسلیم ہے اور میم سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام امی و گویا بزبان فسیح از الف آدم و میم مسیح کہ اللہ رب اللہ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی مبوض فرمائے حضرت آدم علیہ تحییت و تسلیم سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک جتنے بھی نبی ہیں ان سب کے اصاف حمیدہ اگر کسی کی ذات میں یقجا ہے اور بدرجہ اتم ہے تو وہ مدینے والے کی ذات ہے جب اللہ رب بلزت نے سب سے بڑھ کر مدینے والے کو پیدا کیا ہے اور کائنات میں کوئی مدینے والے سے بڑھ کر نہیں تو پھر کون ہے جو مدینے والے کی شان ان کی شایعان شان بیان کرنے کی سخت رکھتا مزت الدہور وما اتینا بمثلہ ورق اتا فا اجز ن ان نظرائے صدیان بیٹ گئیں زمان لد گئے کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا اور جب آپ جناب آمنہ کے ہاں پیدا ہوگے اب قیامت قائم ہو جائے کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا آپ بے مسال ہیں لا جواب ہیں جب آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے جو آپ کی تعریف کا حق ادا کر پائے حضرت جبریل امین علیہ تہیت و تسلیم جب براب کو لے کر آئے میراج کی رات آپ کی سواری کے لیے تو روایات میں ہے کہ براب تھر تھڑایا تو حضرت جبرائیل نے براب کو مخاطب کر کہا اے براب ٹھہر جا تجھے نہیں معلوم کہ آج تجھ پر کون سوار ہونے والا ہے آج تجھ پر وہ سواری کرنے والا ہے کہ جس سے بڑھ کر کائنات نے کسی کو دیکھا ہی نہیں اور ایک اور روایت میں حضرت جبریل علیہ تحییت و تسلیم کے یہ کلمات منقول ہیں کہ کل لب تو مشارق الارض و مغار مہا لم ارام اس ل محمد صلی اللہ علیہ و سلم اور اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا کہا فا کہا گر دی دام بسیار خوب دی دام مہر پتال لر زی دام آفا کہا گر دی دام بسیار خوب آدی دام مہر تابان لرز دام لیکن تو چیزیں دی گرے کہا میں مشرق سے لے کر مغرب تلک گیا میں نے جنوب سے شمال تک پرواز کی ہر دور کے سونے بھی دیکھے من مونے بھی دیکھے قسم قسم کے دیکھے رنگ برنگ دیکھے دنگ کر دینے والے تبنگ دیکھے لیکن اے آمنہ کے لال تُس سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہی اور اُس سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی کیس طرح آتا کہ اُس سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو جب اُس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو اس کی تعریف کا حق ادا کر پائے وہ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں حسان نے کہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کون حسان کائنات میں سب سے بڑھ کر مددہ ہے رسول سب سے عظیم نات خان وہ نات خان کہ جس کو اللہ کے نبی اپنے ممبر میں بٹھا کر اپنی نات سنا کرتے تھے اور فرماتے حسان معید بروحی القدس ہے اللہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد فرمائے وہ حسان نات کے مشہور ترین اشعار وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَ لَقَتْتُ عَائِنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِدِن نِسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَائِبٍ آپ ایسے خوبصورت خوب روح خوش جمال خوش خسال خسن تمثال شمس مسال ایسے صاحبِ جمال ایسے صاحبِ کمال کہ کمالات کے کمال کو پہنچے ہوئے اور حسنِ صفات کے اتمام کو پہنچے ہوئے کہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمین وجیح و شکین کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور کائنات کی قیام آپ سے بڑھ کر سونا آپ سے بڑھ کر من مونا سندر سروب چندہ کا روک کس طرح دیکھتی کہ آپ سے بڑھ کر حسن و جمال کا پہ کر رانائیوں کا مجمع زیاء پاشیوں کا مرکب کائنات کی کسی مانے جنا ہی نہیں آپ ایوب سے مبرنہ نقائش سے مصفہ خامیوں سے پاک کجیوں سے صاف اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا جب آپ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو آپ کی تعریف کا حق ادا کر پائے کون ہے اس کائنات میں کہ جس کی ہتھیلی پر آ کر عام سنگریزے اللہ کی تصویح کی آواز بلند کرنا شروع کر دے کون ہے اس کائنات میں کہ جو اپنا لعاب دہن ڈالے کسی کھاری کونے کے انتر تو اللہ اس کے لعاب کی برکت سے کھاری کونے کو میٹھا کر دے کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے لعاب کی برکت سے نبی نبی نہ ہو جائے کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے تھوک کی وجہ سے اللہ کھانے کے انتر اتنی برکت پیدا کر دے کہ لوگ کھاتے چلے جائیں کھانے میں کمی واقع نہ کون ہے اس کائنات میں کہ بوقت ضرورت اللہ جس کی انگلیوں سے پانی کی آبشاریں نکال دے کون ہے اس کائنات میں کہ جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسماء کی طرح انگلی اٹھائے اور اللہ اس کی اٹھی ہوئی انگلی کی لاج رکھ کے آسماء کے چاند کو دھٹکڑے کر دے کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے اٹھے ہوئے چہرے کو دیکھ کر رب قبلہ تبدیل کر دے اور کون ہے اس کائنات میں کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کر وہ نماز ادا کر لے اللہ اس جگہ کو روزت من ریاضی جنہ جنت کے باغیچوں میں سکھ بغیچہ بنا دے بہمی نفرت تو کی نہ تھا وطیرہ جن کا سبق ان کو انس و الفت کا پڑھایا کس نے جو شراب اور نشے کے تھے عزل سے مشتاق میں وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے دخترِ ہار سے غمگی کو رہائی بخشی قیدِ پرغم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے ریت کے ذروں کو بارود کی طاقت بخشی خاکِ ناچیز کو ایک سیر بنایا کس نے کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے قطروں کو منایا اور دریا کر دیا کس کی حکمن نے کیا یتیموں کو درے یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا شوقتِ مغرور کا کس شک نے توڑا تلسم اور منحدم کس نے الہِ کیسر و کس را کر دیا حسنِ کائنات تھا پوشیدہ ساتھ پردوں میں کس نے اس کو عالم آشکارہ کر دیا جیتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحہ کر دیا وہ ہے مالکِ مدھت وہ ہے صاحبِ مدھت جنابِ محمدِ عالی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نات نے تعریفوں کو کنارہ کر کوئی نہیں جب اس جیسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو اس کی تعریف کہا کدا کر حضرات کوئی لاکھ جتن کر لے اپنے فہم و ادراک کو اپنے علوم و فنون کو لاکھ پرے پرواز باندھ لے جتنا چاہے اُنچا اُنے کی کوشش کر لے اس بلندی کو چھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو اللہ رب العزت نے اپنے سونے کے ذکر کے ساتھ خاص کر دی وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ جس کے ذکر کو ارشوالے نے بلند کیا ہو کائنات کا کوئی انسان چاہے ہو تو اس کی تعریف کہا کدا نہیں یہ ہے اہلِ حدیث کا عقیدہ یہ ہے اہلِ حدیث کا ایمان یہ ہے اہلِ حدیث کا ایکان اور اعلان کہ اس کائنات کے اندر مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں وہ سب سے اشرف ہے وہ سب سے افزل ہے وہ سب سے آلہ ہے وہ سب سے اولہ ہے میں آخرش اپنی گفتگو کا اختتام مسند دارمی کی ایک حسن روایت پہ کرنا چاہتا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک روز میں وادیِ بطحہ میں آرام کر رہا تھا میری آنکھیں سو رہی تھی میرا دل جاگ رہا تھا کہ ایسے میں آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے ایک زمین پر آن ٹھہرا دوسرا فضاؤں میں مولک مہوے پرواز رہا پھر ایک فرشتے نے میری طرف اشارہ کر کے دوسرے فرشتے سے پوچھا کیا یہ وہی ہیں جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا ہے دوسرے کہا ہاں ہاں یہی تو ہیں فرمایا پھر اقترازوں قائم کیا گیا اس کے ایک پلنے میں مجھ کو رکھا گیا دوسرے پلنے میں ایک عام شخص کو رکھا گیا میرا پلنے وزنی ٹھہرا پھر ایک کی جگہ دس میرے ساتھ ترازو کیے گے تولے گے میرا پلنے تب بھی بوجل ٹھہرا پھر ایک سو کو میرے ساتھ تولا گیا میرا پلنے پھر بھی وزنی کا وزنی رہا پھر ایک ہزار کو میرے ساتھ وزن کیا گیا ایک ہزار والا پلنے یک ڈم اوپر کی طرف اٹھا بے وزنی کی وجہ سے ہلکورے لینے لگا ایسے دکھائی دیتا تھا کہ بے وزنی کی وجہ سے ہلکورے لینے والا یہ پلڑا الٹ جائے گا اور ایک ہزار کے ایک ہزار مجھ پران گریں گے ایسے میں ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا اور حضرات یہی ہے مسلک اہل حدیث یہی ہے اہل حدیث کی دعوت یہی ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ ہاں کیا گن گن کے توڑ رہے ہو اگر ایک پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لال ہوں اور دوسری پلڑے میں ساری کائنات کے مفقر ساری کائنات کے مدبر ساری کائنات کے مسلے ساری کائنات کے ریفارمر سارے ایمام سارے فقیر سارے مشتہن سارے بڑے سے بڑے صاحبان جمال صاحبان کمال صاحبان بدی و بیان جتنے پیر فقیر خوبصورت خوب روح دھنگ کرنے والے دبنگ ساری کائنات کے بڑے چھوٹے سارے کے سارے ایک پلڑے میں ہو لَوَزَنْتَ الدُّنِيَا قُلَّهَا لَرَاجَهَا ربِ قَعْبَا کی قسم ساری دنیا والے مل کر بھی اکیلے آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہی مسئلہ کے اہلِ حدیث کہ اگر مدینے والے کی ذات جیسی کوئی ذات مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات جب مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو ربِ قَعْبَا کی قسم مدینے والے کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں یہی مسئلہ کے اہلِ حدیث آئے لوگ گانیاں دیتے ہیں تان کرتے ہیں تشنیح کرتے ہیں انگلیاں اٹھاتے ہیں یہ وحابی ہیں یہ بے پیرے ہیں لوگوں حضرت علامہ شہید فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے کسی کا باپ نہیں مارا کسی کے گھر چوری نہیں کی خونے نہ کر دائم کسے رہ نہ کچھ دائم جرمم ہمی کے عاشقے روحے تو گشتائم ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں سب کی عزت سب کا احترام بجا لیکن مدینے والے کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں اگر اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں تو پھر اس کی بات جیسی بھی کسی کی بات نہیں اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف دیکھنا گوارہ ہی نہیں واقول اکو لہذا استغفراللہ لی ملکو بچمائی